بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتے خیر و آفید سے ہوں کہ مزید اللہ سے دعا اللہ پاک صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے صحت اور تاندرستے والی رمبی زندگی عطا فرمائے آمین جی پیارے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں یہ پودا آپ کے سائمینے جو ہے اس کو پوٹ کنڈا کہتے ہیں اس پودے کو پوٹ کنڈا بھی کہتے ہیں اور پجابی میں اس کو جو ہے چٹ چٹا جی پیارے دوستو چٹ چٹا بھی کہتے ہیں اور اس کو پوٹ کنڈا بھی کہتے ہیں پیارے دوستو یہ پودا جو ہے ہندوستان پاکستان میں تقریبا ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے دو تا تین فٹ یہ بلاند پودا ہو جاتا ہے اور اس کی پتلی پتلی کئی جو ہے ٹانیاں ہوتی ہیں ایک ساتھ ہی نکلتی ہیں اور شاکھیں جو ہوتی ہیں وہ بریگ بریگ ہوتی ہیں خردری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر چھوٹ چھوٹے جو ہیں وہ پھول جو ہیں وہ نکلتی ہیں اور یہ اس کے اوپر جو ہے کانٹی ہوتی ہیں اگر سپاس سے گزرا جائے تو وہ کپڑے پساتھ جو ہے وہ کانٹے لگ جائے تھے ہیں پیارے دوستو یہ جنوری اور فروی کے اندر پورا پودا جو ہوتا ہے جوانی پہ ہوتا ہے جوانی پہ ہوتا ہے خوب پھلتا پھولتا ہے یہ پودا جو ہے مزاج کے علیہ سے یہ ترگر مزاج رکھتا ہے اور یہ پودا جو ہے پورا پودا جو استعمال جو ہے مختلف دھوئیوں کے اندر مستعمل ہے خاص طور پر اس کی راکھ جیس کا نمک جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے جو اوپر والی پتلی پتلی ڈرنی ہوتی ہیں جا کانٹی ہوتی ہیں اس کو بھی جلا کر استعمال کرے جاتا ہے جی پہلے دوستو یہ واض بیٹھ جانا اس کے لئے مفید ہے میدے کے اکثر مراز کے لئے اس کو استعمال کرے جاتا ہے بلگمی اور رہی امراز کے لئے مفید ہے یہ بلگمی امراز کے لئے مفید ہے اس کے علاوہ مسفی خون ہے یہ بخاروں کے لئے بھی اس کو استعمال کرے جاتا ہے دردش کیکہ کے لئے بھی اس کو استعمال کرے جاتا ہے یہ جو ہے اس کو پودے کو کھاڑ کر اس کو جلا لیا جاتا ہے اور شید ملا کر اس کو چٹایا جاتا ہے جو خانسی وغیرہ کے لئے دمیں وغیرہ کے لئے مفید ہے یہ مدر بول ہے محلد ارام ہے اور مصفی خون دمہ خانسی اور بوا سیر کی اکثر دنیوں کے اندر مستعمل ہے یہ پورا پودو اس کو خوش کر کے اس کو جلا لیا جاتا ہے اور اس کو پانی کے اندر اس کی راہ کو ملا کر رکھ دی جاتا ہے اور مقتر پانی لے کر اس کا نمک حاصل کر لی جاتا ہے نمک جو ہوتا ہے یہ زیادہ مفید ہوتا ہے اس کو شید میں یا استعمال کر رہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ دوسرے بدرکے سے بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اور جو استسکاہ ہے اس نمک جو ہے اس کا پٹکنڈے کا اس کو استعمال کرانے سے اونٹنی کے دودھ کے ساتھ استسکاہ کے لئے بہت مفید ہے اس کی راہ جو نمک کے اندر سیمل فار اور ورکیا جو ہے وہ بہت اچھا کشتہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جی پیارے دوستو جو دمہ وغیرہ اور دردوں وغیرہ اور اس کے علاوہ کوت کے لئے طاقت کے لئے اس کو استعمال کر رہ جاتا ہے آدھا چاول تھا ایک چاول اور دوسری عدویات کے ساتھ بھی ملا کر اس کو استعمال کر رہ جاتا ہے جی پیارے دوستو یہ تھا پٹکنڈا چٹ چٹا بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ عام پودا ہو جاتا ہے خود روح پودا ہوتا ہے جی پیارے دوستو دعویات میں یاد رکھیں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس کا نمک جو ہے میں نے پہلے بھی بتا دی ہے تو نمک اس کا بنانے کا طریقہ جب یہ جوبن بھی ہوتا ہے تو اس کو کھال لیا جاتا ہے کھال لینے کے بعد اس کو خوشے کر کے خوشے کیا جاتا ہے اور اس کو جلا لیا جاتا ہے جلا لینے کے بعد اس کی راہ کو آٹھ گونہ پانی کے اندر بھو دیا جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد اس کا اوپر والا پانی مقتر لیا جاتا ہے اور مقتر پانی کو پھر جوش دے کر جو ہے اس کو جلا لیا جاتا ہے نیچے ہمیں ایک جمعہ واد ملتا ہے اس کو نمک یا کھار کھیتیں وہ مختلف درکہ جات سے استعمال کر رہ جاتا ہے خاص طور پر بچوں کی خانسی اور نظرہ زکا بخاروں کے لیے شیعت کے ساتھ چٹانا خاصی اور دمہ وغیرہ کے لیے انتہائی مفید ہے آواز کا بیٹھ جانا اس کے لیے مفید ہے جی پیرے دوستو یہ پٹ کنٹا چرچٹا تھا دو میں یاد رکھیں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کریں اجازت دیجئے بندہ نچیز خادم الحکمہ حکیم حمل تیب قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ